اور آئے نہیں کہ عمران خان کے مشکلے بہت بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان بڑی ہوئی مشکلوں کے بیچ ریلی سے پہلے عمران خان کو بڑا جھٹکا یہاں پر سیوگی پارٹی کے نیتا پی 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 سے ملا ہے شاہد جین نے دلاول گھتو سے یہاں پر ملاقات کی ہے جیسا کی کس در پہلے ہم آپ کو بتا بھی رہے تھے کہ ستہ روٹ پارٹی سے جڑے ہوئے جس طرح سے پچاس منتری خود مورچے میں نظر نہیں آ رہے ہیں عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے ان کی سرکار پوری طرح سے گرتی ہوئی راجنیتے کا سیاسی گھڑت کے پیمانے پر نظر آتی ہے ایسے میں شاہد جین نے دلاول گھتو سے یہاں پر ملاقات کی اور اس ملاقات کے اپنے آپ میں مائنے یہی نکلتے ہیں کہ اب عمران خان کی کنسی کا بچنا کسی بھی قیمت پر ممکن نظر نہیں آتا ہے اور یہ بات خود عمران خان سمجھ چکے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے ریلی میں جھٹنے کے لیے پاکستان کے عوام سے کہا کہ اتنی بڑی سنکھا میں جھٹے کہ ایک سمندر یہاں سے نظر آئے جس کے ذریعہ عمران خان کا مقصد یہی ہے کہ بھلے ہی ان کے ہاتھ سے پردان منتری کی گدی جا رہی ہے یہ پدوی جا رہی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جنتا کی وہ شکتی دکھا کر ویپکش کو یہ سنبیش دے سکے سینہ کو یہ سنبیش دے سکے کہ دیکھئے کس طرح سے جنتا کے بیچ آج بھی میں ان کا چاہتا ہوں آنکہ عمران خان جانتا ہے کہ چاہے مہنگائی سرکشہ تمام ایسے مدے ہیں جنہیں لے کر وقت وقت پر وہ پوری طرح سے گھرتے رہے ہیں اور پاکستان کے اسلام آباد سے پترکار عدل سرفراز ہمارے ساتھ ہے عدل یہی سمجھنا چاہیں گے کہ اس ریلی کے ذریعے عمران خان کب یہ اعلان کریں گے کہ وہ پردھان منتری پرد چھوڑنے والے ہیں اور اس ریلی کے ذریعے وہ سندیش یہاں پر کیا دینا چاہتے ہیں جی اس ریلی کا بنیادی مقصد جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پاکستان خان صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی مارسز کے اندر پاپولر ہیں جو لوگ ہیں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ آج بھی جو وزیراعظم یہاں پر سمجھے جاتے ہیں موشن آ چکا ہے نیشنل اسمبلی میں اگنس پرائم منسٹر اور اس نو کانفیڈنس موشن کے دیکھتے ہوئے اب عمران خان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پاپولر ہیں اور انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل ان کی صحیح ہے اس کو بچانے کی جو ان کا پارٹی ورکر ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے ریلی کا یہاں پر انتخاب کیا ہے اسلامباد کے اندر کل نو کانفیڈنس موشن ہے اور کل نو کانفیڈنس کرنے جا رہے ہیں لیکن ابھی یہ نہیں معلوم ریلی کی جہاں تک بات ہے عمران خان کہہ چکے ہیں واضح کر چکے ہیں اسی بھی صورت میں نہیں کریں گے دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز کا جو آپشنز ہے مختلف لوگوں کی جانے سے بات آ رہی ہے ارلی الیکشنز کی جانب چلے جائیں اور دوسری طرف ہو سکتا ہے جو مکیمنٹری ہے پنجاب کے عثمان بزدار ان سے مصطفی بھی ہونے کا کہا جا سکتا ہے وہ اسطفیفہ لیا جا سکتا ہے اور وہ بھی کہا جا رہا ہے جو عثمان بزدار ہے انہوں نے وزیراعظم کو عمران خان کو یہ تحرام پہنچایا ہے کہ وہ تحرام ہیں اگر وہ تحرام پہنے پر اپنا اسطفیفہ یا اپنا ریجنیشن دے دیں گے یہ صورتحال ہے یہاں پر دوسری طرف آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اسلامباد کا رکھ کی ہوئے ہیں کن انہوں نے ایک بہت بڑا یہاں پر جلسہ کرنا ہے آج بھی مختلف ریلیز مولانا فضل رحمان کی پر عدیل کیا کچھ آپ کو یہاں پر لگتا ہے سیوگی پارٹی کے نیتا جو پی 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 ہیں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات یہاں پر کر رہے ہیں اور ان ملاقاتوں کے سیدھے سیدھے سنکیت یہی جاتے ہیں کہ عمران خان کی مشکل اب کسی بھی قیمت پر فرحال کم ہوتی تو نظر نہیں آتی ہے کیونکہ ستہ روٹ سنگٹھن سے جڑے ہوئے جو پچاس منتری ہے وہ خود اس راج نیتک موچے میں عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں جی بالکل عمران خان کے جو اکثر لوگ قریبی لوگ ہیں وہ اب بلاول بھٹو زرگاری جن کی پاکستان پیزوز پارٹی ہے یا شہبال شریف جو بھی صدر ہیں ان سے رابطوں میں ہیں اور لوگ ان کے ساتھ پسے پردہ بند کمروں میں اس بات کی ان کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ وہ انہی کو ووٹ دیں گے نو کانفرنس موشن میں عمران خان کے اگینس وہ ووٹ کریں گے دوسری طرف مین ایشو جو آپ تک لوگ ڈسکلوز نہیں کر پا رہے اس چیز کو کیوں کہ عمران خان آئی کے آرٹیکل 63 اے کو لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے ایک ریفر چلی آپ نظر بنائے رکھئے گا اس پورے حالات پر آگے بھی آپ سے چرچہ کریں گے آپ کے ذریعے جانکاری جو ہے وہ آگے پہنچائیں گے کیا کہ سرہ سے پاکستان میں اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ستہ پریورتن کو لے کر مشکل میں پھسے عمران خان کے پاس اب صرف تین راستے بچے ہیں وہ راستے کیا ہیں بتا رہی ہیں پاک پترکار بن ازیر شاہ میرے خیال سے وزیر آزم کے پاس صرف اور صرف تین آپشنز رہ گئی ہیں ایک آئینی آپشن ہے کہ آپ ووٹ او نو کانفیڈنس ہونے دیں دوسری جو دو ہے وہ ذرا آئین سے باہر آپشن ہے اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیں جو مجھے اس وقت بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ اب اس وقت اتنی زیادہ ایشوز پہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیر آزم ایک پیج پہ نہیں ہے جس میں فورن پالیسی بھی آ جاتی ہے اسمان بزدار صاحب کا بھی ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو نوٹفیکیشن کا مسئلہ ہوا وہ ہوا اور جو تیسری آپشن ہے جو نیوکلئر آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وزیر آزم شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سخت بیانیاں لے سکتے ہیں جس کی ہم نے جھلکیاں دیکھی ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم اور آئیے اب آپ کو عمران خان کے خلاف جو مورچہ بندی یہاں پر ہو رہی ہے اس مورچہ بندی کے دگج نتاؤں سے ملواتے ہیں کیونکہ سبھی نے ملکل یہ پوری مورچہ بندی عمران خان کے خلاف یہاں پر کی تو عمران خان کے خلاف کس طرح سے یہ چوترفہ مورچہ بندی یہاں پر سامنے آ رہی ہے پی 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 کا ذکر کرے تو بلاول بھٹو جن سے ملاقات یہاں پر ابھی ہم نے بتایا کہ کس طرح سے کی جائے رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں عاصف علی زرداری انہوں نے بھی جس طرح سے مورچہ بندی اور کئی بڑے بیان یہاں پر عمران خان کے خلاف دیا ہے کہ کس طرح سے عمران جو ہیں وہ ستہ پر قابل سنے لائک نہیں تھے کس طرح سے وہ ستہ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں مریم نواز نے جس طرح کے بیان یہاں پر دیتے ہوئے اور جس طرح سے کہا ہے کہ اسپل ناکام یہاں پر پاک کی عوام کے لیے ایک پردھان منتری کے طور پر عمران خان ہوئے ہیں اس کے علاوہ شہباز الشریف انہوں نے بھی سخت مورچہ کے طور پر کئی ایسے بیان دیئے کئی ایسے دعو کھلے جس سے عمران خان آج اسپورے راجنے تک سنگڑ کا شکار ہوتے ہوئے یہاں پر نظر آئے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے یہ پوری مورچہ بندی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نظر آئی ہے حالانکہ صرف مورچہ بندی کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ان کی اپنی سیوگی پاتیاں رہی ہیں جو ان کے سیوگی نیتا رہی ہیں ان کا بھی ساتھ یہاں پر ملتا ہوا نظر نہیں آیا جس طرح کے ساتھ کی امید عمران خان یہاں پر کر رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان کی کلسی جاتی ہوئی نظر آتی ہے اب اشواف پرستاف کی تلوار عمران خان کے سل پر لٹک رہی ہے اس بیچ عمران خان بھی اسلام آباد میں ایک بڑا شکری پردشن کرنے والے ہیں یعنی پاکش اور وپاکش دونوں ہی طرف سے راجنیتی کا یہ کھیل شروع ہو چکا ہے پاکستانی جنتہ ہے پریشان عمران کتنے دنوں کے مہمان سڑک پر وپاکش ہے حلکان کیا جانے والے ہیں عمران پاکستان کی ستہ کے سٹیڈیم میں حکومت ورسز وپاکش کے بیچ سیاسی کھیل کے آخری اوور شروع ہو چکے ہیں جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے جس میں وپاکشی ٹیم عمران سرکار پر لانت کے باؤنسر پھیک پھیک کر میچ میں لیڈ بنا رہی ہے تو پاکستان کے پردان منتری عمران خان نیازی اپنی کپتانی بچانے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا آپ کی گیم از ناؤ اوور آئے مقابلہ کریں پوری زندگی آپ کھلاری رہے ہو اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کریں تین چوے شکار کرنے میرا آ رہے ہیں چوے یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے ان کو این آر رو دے دے جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا پاکستان میں بکش اور بکش دونوں ہی طرف سے راجنیتی کا کھیل شروع ہے دعوں پر عمران خان کی وزیر آزم کی پرسی ہے عمران خان کے خلاف اوشواز پرساولانے کی بکش کی تیاری پوری ہے دراصل عمران کی پارٹی پی ٹی آئی کے پاس پارلیمنٹ میں بہومت نہیں ہے ان کی ہی پارٹی کے چوبیس سانسدوں نے عمران کے خلاف بغاوت کر دی ہے ایسے میں عمران کا جانا پکا مانا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان کے پاس اب سرکار میں بنے رہنے کے لیے ضروری سنکھیا بل بھی نہیں بچا ہے ایسے میں پاکستانی سنسد میں نو کانفیڈنس موشن یعنی اوشواز پرستاو کی شروعات ہونے والی ہے جسے عمران ٹالنے کی کوشش میں لگے ہیں اوشواز پرستاو کے کامیابی کی صورت میں عمران خان کو گھر جانا پڑ سکتا ہے لیکن ایسا کرنے کے لیے ویپکش کو 172 سانسدوں کا سمرتن ضروری ہے پاکستان کی ناشنل اسیمبلی میں کل 342 سیٹ ہے جس میں عمران خان کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے پاس کل 145 سانسد ہے تو ویپکش دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے خیمے میں 162 سانسد ہیں یعنی بہومت سے اب بھی 10 کم ایسے میں 3 یا 4 اپریل کو پاکستان کی سانسد میں عمران کے خلاف نو کانفیڈنس موشن یعنی اوشواز پرستاو پر ووٹنگ ہوگی کھل کے پیسے کی پولٹک سامنے آگئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئے ضمیر خریدنے کے لیے تو اب پاکستان میں آگے کیا ہوگا عمران خان کے ہٹنے کے بعد ان کی ہی پارٹی پی ٹی آئی سے ہی کوئی اور ان کا پد لے لے اور وزیر آزم یعنی پی ایم بن جائے پھر سرکار کے پانچ سال پورے کرے حالکہ اس کی سمبھاونا بہت کم ہے کیونکہ خود پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ عمران نہیں تو کوئی نہیں پاکستان کا سنیوکت وپکش اپنا امیدوار لے آئے اور وہ بچے ہوئے ڈیرڑ سال پورا کرے ایسے میں وپکش کی طرف سے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف امیدوار ہو سکتے ہیں لیکن سارا وپکش ان کے نام پر سہمت ہو جائے یہ بھی سمبھاونا سنسد کو بھنگ کر نئے چناؤ کرائے جائیں ایسے میں انترم سرکار بنے گی جو سیدھے چناؤ کی طرف رکھ کرے گی چوتھی سمبھاونا یہ بھی سمبھاونا ہے کہ وپکشی پارٹیاں نمبر ہی پورے نہ کر سکے اور عمران خان کے قلاب لایا گیا اب شواس پرستاؤ ناکام ہو جائے چوتھی سمبھاونا کے پوری ہونے پر عمران خان کا رویہ ان کی خلافت کرنے والوں پر اور زیادہ سخت ہو جائے گا ان کے خلاف کاروائی اور تیز ہو جائے گی نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پر سریعہ لگاتے لگاتے وزیراعلا اور وزیرے وہ بن گیا شباز شریف ٹوکرے کا پھال لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے وہ اوپر آگئے انہوں نے محنت کونسی کی ہے ان کو تو باہر سے اٹھا کے سیلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا ستہ کی پچھ پر بھلے ہی عمران خان اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے ہمران خان رویوار 27 مارچ کو ایک ریلی کرنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے پاکستانی جنتہ کو بڑی سنکھیا میں شریک ہونے کی اپیل کی ہے ہمران خان سنسد کی پرکشہ سے پہلے سڑک پر شکتی پردرشن کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں ڈاکوں کا ٹولہ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے کرپشن کر رہا ہے پیسے باہر بیج رہا ہے اس نے اکٹھے ہو کے پبلک ریپیزنٹرز یعنی پبلک نمائندے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائی ہیں ان کو خرید رہے ہیں کھلے عام خرید رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری میری قوم ستائیس تاریخ کو میرے ساتھ نکلے صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں تین یا چار اپریل کو پاکستانی سنسد میں نو کانفیڈنس موشن کے لیے ووٹنگ ہوگی تو اس سے پہلے ستائیس مارچ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر عمران خان شکتی پردرشن کرنے والے ہیں عمران خان نے ستائیس مارچ کو دس لاکھ لوگوں کی ریلی کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے جواب میں ویبکش نے اٹھائیس مارچ کو بیس لاکھ لوگوں کو سڑک پر اکھٹا کرنے کی گھوشنا کی ہے لوگوں کو اصل میں اس ٹائپ کی سیاست کی شکل دیکھنی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اس ملک کو اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پولٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ لوگوں کو خریدنا پولٹکس میں آنا پیسہ خرچ کر کے پولٹکس میں آ کے ملک کو لوٹنا پیسہ بنانا پیسہ باہر بھیج دے رہا اس شکتی پردرشن کی ایک بڑی وجہ ہے سام دام ڈنڈ بھید کے باوجود عمران خان ابھی تک باغی سانسدوں کو اپنی ٹیم میں واپسی نہیں کروا پائے ہیں اب ان کا مقصد باغی سانسدوں کو ایوگ گے ٹھہرا کر انہیں ووٹنگ سے روٹنا ہوگا چوہوں کو شکست اس لیے ہم دیں گے چوہے 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 حالکہ ان کی مشکلیں لگاتار بڑتی ہی جا رہی ہیں سنکٹ کی گھڑی میں نہ کیول سیوگی دل سمسیا بنے ہوئے ہیں بلکہ خود ان کے منطری بھی اب سنکٹ کی اس گھڑی میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے پاکستانی میڈیا میں خبر ہے کہ ان کی پارٹی پی ٹی آئی سے جڑے پچاس منطری اب راجنیتک مورچے سے لاپتہ ہو گئے ہیں یہ سبھی منطری عمران خان کی کیابنٹ اور پی ٹی آئی کی پرانتیے سرکاروں سے جڑے ہوئے ہیں ایسے میں سرکار کی حالت خراب ہیں حالات تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی ہی پارٹی کے سانسد شہریار خان افریدی نے باغی سانسدوں کو سویسائیڈ بومبنگ کی دھمکی دے دی ہے پاکستان میں سنیوکت ویبکش کو عمران کی فالٹ لائن کا پتہ لگ گیا ہے ایسے میں نو کانفیڈنس موشن کا نتیجہ کچھ بھی نکلے پاکستانی راجنیتی میں کرائیسس جاری رہنے والا ہے کیونکہ عمران سرکار ویبکش کے بیچ جاری میچ اب دلچسپ موڑ پر آ چکا ہے جس میں دونوں ہی ٹیمیں پورا دمخم لگا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ویبکش نے مل کر عمران کی ایسی فیلڈنگ لگائی ہے کہ عمران خان کو اب جیتنے کے لیے سکسر ہی لگانا ہوگا اب انتظار ہے تو اپریل کے شروعاتی سفتہ کا جب پتا چلے گا کہ عمران خان کرسی بچا پائیں گے یا پھر کلین بولڈ ہو جائیں گے اور بس تھوڑی ہی دیر میں عمران خان کی ریلی کی تصویر نظر آئے گی اور ریلی میں عمران خان اپنے پد سے یعنی کی پردھان منطری کے پد سے استیفہ دے سکتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر نیجی چانل نہیں کا ور پائیں گے اس پوری ریلی کو اجازت نہیں دی گئی ہے بھاری سنکیہ میں لوگ بتایا جا رہا ہے کہ اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں عمران خان نے یہ پاکستان کی عوام سے اپیل بھی کی تھی کہ وہ ان کی ریلی میں شامل ضرور ہو دراصل عمران خان جان چکے ہیں کہ سیاسی گنٹ کے انکڑوں کے لحاظ سے بھلے ہی اس وقت وہ ستہ پر اب قابض نہیں ہونے جا رہے ہیں انہیں اپنے پردھان منطری پد سے استیفہ دینا پڑ سکتا ہے لیکن وہ جن شکتی کے ذریعے جن سمرتھن کے ذریعے ویپکش کو یہ دکھانے کی کوشش ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ اب بھی موجود ہے تو نی جی چینل اس پوری ریلی کو کور نہیں کر پائیں گے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے سرکاری چینل ہی یہ پرسارن کرے گا رمنی کچینل ی پسار اس значит بالکر چینل کچینل حیHello بھی مہرب کچھ stolen چیر کے پوری رawn ویپکش باہ شک کرے م degenerات رنچ سے بہتے ہیں خسارتے ہیں